ہر انسان کی زندگی اس کی صیرت اس کے کردار کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے اور یہ انداز اور اس کی زندگی میں یہ پائے جانے والی خصوصیات اس کی صیرت میں یہ پائے جانے والے اوصاف ہی اسے دوسری شخصیتوں سے ممتاز بناتے ہیں اور ظاہر ہے امام اصر علیہ السلام خداوند مطال کی وہ آخری حجت ہیں کہ جن کے ذریعے پوری دنیا میں اسلامی حکومت کا قیام ہونا ہے لہٰذا آپ کی زندگی میں ایسے ہزاروں اوصاف اور آپ کے کردار میں ایسے ہزاروں خصوصیات پائی جاتی ہوں گی کہ جن پہ بات کرنے کی ضرورت ہے لیکن ہم وقت کے پیش نظر صرف چند اوصاف پر ہی آپ کے بات کر سکیں گے آخر کیوں ہم امام زمانہ کی صیرت کے اوصاف پر بات کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم امام اصر کے انصار و مشمار ہوں ہم ان کے منتظرین میں سے ہیں ہم ان کا انتظار کر رہے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس حکومت اسلامی میں اس قیام میں اس عالمی انقلاب میں ہمارا بھی حصہ ہو تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر بھی وہی اوصاف ہونے چاہیے اور ان اوصاف کی جھلک ہونی چاہیے جو اس عالمی حکومت کے رہبر کے اندر پائی جاتی ہیں اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان اوصاف کو جانے تاکہ اپنے اندر ان اوصاف کو پیدا کر سکیں جو امام اصر کی صیرت میں پائے جاتے ہیں امام اصر کی صیرت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ کہی جاتی ہے کہ آپ بالکل پیغمبر اسلام کی شبیہ ہیں آپ کی صیرت میں وہی خصوصیات پائی جاتی ہیں جو پیغمبر اسلام کی زندگی میں خصوصیات پائی جاتی تھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ایک خصوصیت یہ تھی کہ آپ نے جب مکہ میں ظہور کیا اور آپ جب مکہ میں تشریف لائے اور اسلام کا آغاز ہوا تو آپ نے دور جہالت کو ختم کیا لوگوں میں سے اس جہالت کو ختم کیا امام اصر بھی آنے کے بعد جو اس دور میں جہالت پائی جاتی ہوگی اسے ختم کریں گے اس کا خاتمہ کریں گے کہ جیسا کہ پیغمبر اسلام کے لیے قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ایک رسول کو مبوس کیا خدا نے ایک رسول کو مبوس کیا وہ انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے ان کے نفسوں کا تسکیہ کرتا ہے اور جب تک یہ ہمارا رسول وہاں پہنچا نہ تھا یہ کھلی گمراہی میں تھے یہ جہالت میں پڑے ہوئے تھے وہ کھلی گمراہی کیا ہے وہ جہالت کیا ہے جس کے اندر یہ پڑے ہوئے تھے جسے پیغمبر اسلام نے آنے کے بعد ختم کیا جس کا خاتمہ کیا اور امام مہدی بھی اسی جہالت کو ختم کریں گے جیسا کہ جب پوچھا گیا امام مہدی کی سیرت کی عصاف کے بارے میں چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ اپنا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں گے کہ امام مہدی کی عصاف کیا ہوں گی ان کی سیرت میں کیا خصوصیات پائے جاتی ہوں گی تو آپ نے فرمایا مولا فرماتے ہیں کہ آپ کی سیرت امام اصر کی سیرت آپ وہی کام کریں گے کہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انجام دیا وہ کیا کام تھا آپ نے فرمایا کہ یہدموں آپ منحدم کریں گے ختم کریں گے خاتمہ کریں گے کس چیز کا خاتمہ کریں گے اس چیز کا خاتمہ کریں گے کہ جو آپ کے دور میں پائی جاتی ہوگی ہے اور وہ ہے جہالت ویستان سو اور آپ اسلام کی نئے سرے سے بنیاد رکھیں گے وہ جہالت کیا تھی عربوں کے اندر نمبر ایک قوم پرستی قوم پرست تھے اپنے علاوہ کسی اور کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اپنے علاوہ باقی تمام قوموں کو عجم کہا کرتے تھے یعنی گونگا اور صرف اپنے آپ کو ترجی دیا کرتے تھے یہ قوم جہالت میں مبتلا تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ قوم پرستی نشانی ہے جہالت کی اگر کسی ملت کے اندر یہ قوم پرستی پائی جاتی ہو پھر چاہے وہ جتنا پڑھ لے پھر چاہے اس کے پاس جتنی تعلیم ہو وہ امام اثر کا ناصر نہیں بن سکتا وہ ان کے ساتھ ان کی حکومت میں شامل نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ امام تو اسی چیز کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور امام کے ساتھ وہی لوگ شامل ہو سکتے ہیں جن کے اندر یہ چیزیں نہ پائی جاتی ہیں دوسری چیز قانون شکن تھی ان کے نزدیک قانون کی کوئی ویلیو نہیں تھی اور کسی بھی قانون کو ماننے کے لیے تیاب نہیں ہوتے تھے اس لیے دوسرے لوگ ان کے اوپر آ کے حملے نہیں کرتے تھے انہیں اپنے ساتھ لے کے نہیں جاتے تھے کیوں اس لیے کہ کسی بھی قسم کی قانون کی پابند نہیں تھی یہ قوم قانون کی پابندی نہیں کرتی تھی لہٰذا اگر کوئی ملت قانون شکن ہو قانون کی پابندی نہ کرتی ہو تو پھر ایسی قوم جہالت میں ابتلا ہے اور یہ دور اور یہ حالات حاضرہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس میں یہ ہماری آزمائش کا دور ہے اس میں ہمیں قانون کی پابندی کی ضرورت ہے کہ فقہہ مراجع اعظام ہمارے رہبران ہمارے ڈاکٹرز ہماری حکومت تمام لوگ جو ہیں وہ ہمیں قانون کی پابندی کرنے کو کہہ رہے ہیں جو خود عوام کے لیے بہتر ہے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کتنے پابند قانون ہیں اگر ہم پابند قانون نہیں ہیں اگر ہم نے اپنے آپ کو قانون کا پابند ہونا ابھی سے نہ سکھایا ابھی سے ابھی عادت نہ ڈالی تو پھر یہ عادت ہمیں نہیں ہوگی اور ہم امام اصل کے سپاہی نہیں بن سکتے ہم ان کے انصار نہیں بن سکتے کیوں اس لیے کہ ہمارے اندر قانون شکنی کی عادت ہے اور قانون شکن انسان امام اصل کا ساتھی نہیں بن سکتا تیسری چیز جو ان کے اندر پائی جاتی تھی غلط رسومات غلط آداب غلط آداب ان کے امام اصل اسی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں ہمیں اپنے آداد ہمیں اپنے رسومات ہمیں اپنی چیزوں کو دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ اسلام سے ہمہنگ ہیں یا نہیں ہیں اگر نہیں ہیں تو پھر ہمیں ابھی سے ان کو صحیح کرنا ہوگا تاکہ ہم امام اصل کے ساتھیوں میں شامل ہو سکیں ان تین چیزوں کو ہمیں اپنے اندر سے ختم ہوگا انتظار یہی ہے کہ ہم ان اصاف کو پیدا کریں کہ جو امام اصل ہم سے چاہتے ہیں تاکہ ہم ان کے ساتھیوں میں شامل ہو سکیں انتظار اسی کو کہتے ہیں انتظار یعنی تیاری یعنی ان اصاف کا پیدا کرنا ایک اور صفت جو امام اصل کی ہے اور جو آپ کی صیرت میں پائی جاتی ہے وہ ہے عدل و انصاف آپ عدل و انصاف سے اس دنیا کو بھریں گے امام اصل کی صفات میں سے آپ کی صیرت اور کردار کا ایک طرح امتیاز یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر عدل و انصاف کو قائم کریں گے جس انسان کو جتنی ضرورت ہوگی اور جتنا اس کا حق ہوگا اس کو وہی دیا جائے گا امام اصل رشتہ داریوں کی بنا پہ امام اصل تعلقات کی بنا پہ کسی کو عطا نہیں کریں گے حکومت میں سے بلکہ اس کی ضرورت اور انصاف اور عدل کے تقاضیوں کے مطابق اسے عطا کیا جائے گا اور کوئی کسی بھی انسان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا لینے میں بھی عدل سے کام لیں گے اور اگر کسی سے خدمت لینی ہوگی تو اس میں بھی عدالت سے کام لیا جائے گا اور وہ کیا وہ یہ کہ آیا جس سے ہم خدمت لے رہے ہیں آیا ہم اسے اتنی عجرت بھی دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ہیں اگر میں کسی کو اتنی عجرت نہیں دے سکتا تو پھر اس سے وہ کام نہ لوں کہ جو میری عجرت سے زیادہ ہو اور یہ عدل و انصاف کے خلاف ہے اگر ہم یہ کام کریں اگر ہم ان کاموں میں مصوف ہوں تو پھر ہم ہرگز امام اثر کی حکومت میں شامل نہیں ہو سکتے ان کے انصاروں میں شامل نہیں ہو سکتے لہٰذا ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر یہ صفتیں پیدا کرنی پڑیں گی کہ ہم جب کسی کو دیں کسی کو عطا کریں اس کی ضرورت اور اس کے استحقاق کی بنیاد پہ دیں نہ تعلقات کی بنیاد پہ ہے نہ رشتہ داری کی بنیاد پہ ہے اور جب کسی سے کوئی خدمت لیں تو پھر ہم اسی چیز کے مطابق خدمت لیں کہ ہم جتنی عجرت اسے دے رہے ہیں تاکہ ہمارے اندر بھی یہ عدل و انصاف کی صفت پیدا ہو اور ہم امام اثر کے جانساروں میں ان کے انصاروں میں شامل ہو سکیں اسی کو انتظار کہتے ہیں اسی کو تیاری کہتے ہیں انتظار اور تیاری کوئی الگ سے چیز نہیں ہے امام اثر کی ایک تیسری صفت جو ہے اور جو آپ کی برجستہ ترین صفتوں میں شمار ہوتی ہے وہ آپ کی سادہ زیست ہے سادہ زندگی گزارتے ہیں لباس آپ بہت سادہ پہنتے ہیں لوگ اور عوام کی طرح رہا چلتے ہیں آپ کا اٹھنا آپ کا بیٹھنا یہ سب شہانہ نہیں ہے بلکہ عوام کی طرح آپ زندگی گزارتے ہیں آپ کا کھانا آپ کا اوڑنا آپ کا بچھونا یہ سب بلکل سادہ ہے کہ جب کسی نے سوال کیا آپ کی سادہ زیستی کے بارے میں تو فرمایا کہ آپ کی زندگی بلکل مولا کائنات کی زندگی کی طرح ہے جس طرح وہ سادہ زندگی گزارتے تھے جس طرح سے وہ سادہ لباس پہنتے تھے آپ کی بھی زندگی بلکل اسی طرح ہے تو اگر ہم امام اثر کے ساتھیوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم سادہ زندگی گزارے سادہ اوڑے سادہ پہنے شہانہ زندگی سے کنارہ تشیر اختیار کریں تاکہ ہم امام اثر کے ساتھیوں میں شمار ہو سکیں